آج میں آپ کے سارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہی یہاں پڑھیں موسیقی 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 اور جتنی دیر مجھے مندر میں ہوا ہے تب سے ایسٹرو یہیں بیٹھا ہوا ہے ایٹلاس تھا کھار کے پھر یہیں لیٹ گیا تو جہاں جہاں میں وہاں وہاں ایسٹرو یہ روٹین تو دیلی کی ہے موسیقی 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 سو پوجا تو ہو گئی تھی پھر میں نے سوچا کہ بہت دیر سے بیٹھ کے ویٹ کر رہا ہے اور اس کو نیچے جانے کا ہی لالچ رہتا ہے تو بس میں نے سوچا کہ بریکفرسٹ باد میں کروں گی اس کو پہلے ایک راؤنڈ لگوا کے لاتی ہوں نیچے کا سو چلیے صبح کا سمیہ ہے آپ سبھی کو صبح کی رام رام جی سو پر بھارت گوڈ مورننگ اور جیسے ہی میں نے بولا ہے کہ چل نیچے چل تو ایک ایکسٹرا انرجی لیول آ جاتا ہے اس کے اندر نیچے چلنے کے نام سے سو بھاگ کے آیا ہے پیچھے اور اس کو نیچے گھما کے لائی ہوں پھر میں نے دوائی کھا کے ناشتہ کیا ہے اور یہاں یہ گوویندو بھوک چاول ختم ہو گئی تھی تو ڈببے میں بھر کے رکھ رہی ہوں اب پہلے تو جیسے کی دس کلو کا جو فیبیکول والا ڈببہ نہیں ہوتا ہے آپ نے تو دیکھا ہی تھا اس گھر میں اس میں میں بھر کے رکھا کر دی تھی ابھی پھر سے پانچ کلو کا ڈببہ میں لے آئی ہوں وہ بھی ایکسٹرا رکھا ہے اور یہ اور چاول آ گئے تھے یہ دیلی یوز والے مطلب ڈببے میں نے بنا رکھے ہیں اور بس اس کو میں نے فل کر کے رکھا ہے اور اس کے بعد میں پھر وہی واشنگ ماشین میں کپڑے لگانا یہ سب کام جو روز کے رہتے ہیں وہ سب کر کے پھر میں دوپہر کو جا کے ذرا میں آرام سے سوئی بھی ہوں اور پھر شام کو اٹھ کے آپ لوگوں کے جتنے بھی سوال ہیں سب کے میں نے جواب دیئے ہیں تو ویڈیو کو سکپ کر کے مطلب دیکھئے گا فول ویڈیو واش کیجئے گا کیونکہ آج کل frequently بہت سارے جو questions ہیں خاص کر کے 3-4 تو وہ زیادہ ہی آتے ہیں اور ڈیلی بیسز پہ وہ کومنٹ میں آتے ہی آتے ہیں تو میں نے سوچا کہ چلو جواب دینا تو بنتا ہی ہے تو آج سارے سوالوں کے آپ کے جواب دیئے ہیں جو زیادہ تر آج کل آتے ہی ہیں کومنٹ سیکشن میں اور بس یہاں لگا دی تھی مشین اور اس کے بعد میں نے جا کے کیا ہے تھوڑا ریسٹ اور پھر آپ سے ملی ہوں میں شام کو چلو چلو آپ آجا سو اب میں آپ سے مل رہی ہوں شام کو شام کو یعنی کی چھٹ پٹ اندیرہ ہو گیا ساڑھے ساتھ یا آٹھ بجی کا ٹائم ہو رہا ہے تو بس آج میں آپ کے سارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہی یہاں بیٹھی ہوں میں ایک کھلی کتاب ہوں جو ہوں جیسی بھی ہوں آپ کے سامنے ہوں آج میں جو آپ کے سارے سوالوں کے جواب دینے والی ہوں وہ آج کل بہت زیادہ کومنٹ سیکشن میں آتے ہیں مطلب فریقوینٹلی آتے ہیں وہ questions اور جب سے میں اس گھر میں shift ہوئی ہوں تب سے ہی وہ questions بہت زیادہ آ رہے ہیں تو پھر reply کرنا تو بنتا ہی ہے تو بس میں زیادہ دیر نہیں کرتی ہوں reply کرتی ہوں آپ کو تو سب سے پہلا جو سوال ہے کہ اس گھر کو لینے کے لیے کیا آپ نے loan لیا ہے تو آپ کے سوال کا جواب ہے ہاں جی loan لیا ہے میں نے کیونکہ possible نہیں ہو پاتا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ 100 میں سے 95% جو person ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں وہ گھر خریدنے کے لیے loan لیتے ہی ہیں کیونکہ اتنا زیادہ پیسوں کا arrangement اور اتنی زیادہ سوویدہ کسی کے پاس نہیں ہوتی ہے یہ 100 میں سے کوئی 5% لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس arrangement ہے اور پورا پیسہ ایک ہی بار میں پیڑ کر کے انہوں نے گھر لے لیا یا دکان لے لی ایسا سب کا نہیں ہوتا ہے جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہے تو loan تو لیا ہے میں نے اور چکانا بھی ہے بٹوئی ہے میں یہی سوچتی ہوں کہ ٹھیک ہے جہاں کچھ بھی نہیں تھا بھگوان کی کرپاش سے ان کے آشیرواد سے آج گھر بھی ہو گیا سب کچھ ہو گیا بچے بڑے کر لیے پال پوس کے بچے پڑھ لکھ بھی رہے ہیں اور job بھی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے سب کچھ بھگوان نے دیا ہے میں ایک دم سیٹسفائی ہوں اس چیز سے سنتو سٹھوں اور جیسے لون لیا ہے وہ ہی ہے کچھ بھی نہیں تھا اب اتنا سب کچھ ہے تو اسی طریقے سے آستی آستی لون بھی ضرور سے چکا لیا جائے گا بٹ یہ ہے کہ لون رہتا ہے تو تھوڑی ٹنشن تو رہتی ہی ہے but it's okay کیونکہ life ہے تو ٹنشن ہے جب تک life رہے گی تب تک ٹنشن رہے گا تو اتنا ٹنشن اگر کریں گے تو جی یں گے کیسے سو آئی ہوگ کہ اس question کا میں نے ریپلائی کر دیا ہے کہ ہاں جی لون تو لیا ہے اور second question کہ آپ کا گھر کتنے square feet کا ہے اور build-up area کتنا ہے carpet area کتنا ہے تو یہ جو میرا گھر ہے اس کا build-up area ہے وہ ہے 13 85 یعنی کی 15 کم 1400 کا area ہے بڑا ہے اور carpet area جو ہے وہ 1000 square feet کا تب بہت بڑا ہے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں پورا furniture set کرنے کے بعد بھی کافی spacious دکھتا ہے گھر کیونکہ اسی حساب سے furniture وغیرہ لگا بھی ہے میں نے مطلب وہ نہیں کیا ہے کہ جیسے بہت زیادہ furniture گھوسا دیتے ہیں گھر میں یہاں sofa یہاں table یہاں fridge تو وہ جگہ نہیں بنتی ہے جگہ دکھتی نہیں چلنے فرنے میں بھی دکھت دکھنے میں بھی اچھا نہیں تو اس چیز کے لیے تو میں ایک لیے بول رہی ہوں کیونکہ یہ چیز بھی بہت زیادہ کومنٹ سیکشن میں آتی ہی ہے کہ آپ گھر کافی بڑا ہے اور گھوٹ سندر ہے بہت اچھا ہے سپیش ہے سٹل ہے تو اس کے لیے بھی دماغ چاہیے ہوتا ہے کیسے کیا کرنا ہے اس چیز کے لیے تو ایک میں یوٹیوب پر ہوں یوٹیوب ہوں روز آپ سے ملنے آتی ہوں تو میں بھی ویڈیو ایبری ڈی پوسٹ کرتی ہوں یہ میری جا ہے اور جا سے کہیں زیادہ میں دل سے آپ سب سے پیار کرتی ہوں آپ سب سے ملنے روز آتی ہوں جتنا آپ کو ویٹ نہیں رہتا شاید اتنا مجھے ویٹ رہتا ہے آپ لوگوں سے ملنے کا تو آپ لوگوں سے ملنے کے بار میرا اکیلا اپن آپ سمجھ لیجیے کہ ہنڈیڈ میں سے 95% ختم ہو گیا اور 5% میں اتنی بیزی رہتی ہوں کہ مجھے لگتا ہی نہیں کہ میں اکیلی ہوں ایز میرا جوب بھی کرتا ہے MBA کی تیاری بھی کر رہا ہے بیٹی بھی میری جوب کر رہی ہے MBA کی تیاری کر رہی ہے تو ہم لوگ مل کے گھر آسانی سے چلا لیتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ آتا ہے شاید کل کے ہی vlog میں آیا تھا کہ آپ نے اچھا گھر بنایا ہے تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے خرچہ بھی اچھا خاصا لگتا ہے ہاں جی لگتا ہے آپ جتنا modular گھر بنائیں گے جتنا آپ مطلب furniture رکھیں گے اس میں اور وہ یہ کہ مینٹین کرنے میں پیسہ تو لگتا ہے اور دیکھا جائے تو بہت چیزیں ایسے ہیں کہ جتنی آپ کی earning ہے جتنا آپ کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے اس حساب سے بھی آپ گھر چلا سکتے ہیں اور آج کل کا جو سمیں ہے وہ اتنا زیادہ مہنگائی کا ہے کہ 100 روپے میں آتا کیا ہے آج کل پہلے تو بہت کچھ آج کل مہنگائی تو ایک اگزیمپل دے رہی ہوں آپ کو میں تو ٹھیک ہے جتنا ہے ایشوی کی کرپا سے بہت ٹھیک ہے سنتوست ہے دو روٹی چین کی کھا کے سوتے ہیں اور رہی بات مینٹین کرنے کی گھر کو تو بہت سی چیز لگتی ہیں ٹھیک ہے ابھی نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے بات نہیں ہوگی مگر ہاں ان سب سے سب کچھ لے کے میں بہت زیادہ سکتیسفائی ہوں سنتوست ہوں کہ میرے ایشویر نے کوئی کمی نہیں رکھی ہے مجھے میرے بچے بہت اچھے ہیں پریوار بہت اچھا ہے سب دیکھتے سب روز آتے ہیں اور اس کا جواب دینا بہت ضروری تھا اور آنے والے vlog میں جلد ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو یہ سوال بہت زیادہ آتا ہے کہ آپ کا جو کچھن ہے جو آپ نے کچھن بنایا ہے موڈیولر کچھن تو اس کی کوسٹ کیا ہے کیا پڑا آپ کو کتنے کا پڑا آپ کو پورا لے کے تو اس کے لئے تمہیں الگ سے آپ کو بتاؤں گی پورا ایک kitchen کا tour کرواؤں گی آپ کس میں کتنا پیسہ لگا پورا kitchen ready کرنے میں کیا لگا کیا نہیں لگا کیسے اس کو مطلب میں پسند کیا کون سی چیز کیسے لگانی ہے کیا ideas لگائے اس کے لئے تو ایک الگ سے vlog بنانا بنتا ہی ہے تو چلیے I hope کہ میں نے آپ ضروری سوالوں کے جواب میں نے دیئے ہے تو آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے سو اس ہی لگو آپ کے لگو بابا موسیقی